اب چار مصرح سے جناب قرآن صلوح صاحب کو آواز دینا ہوں کہ کربو بلا کو جیت کے آباد کر دیا ہر دور کے یدید کو برباد کر دیا اور قرآن صنع کے نیزے پہ بازار شام میں اسلام قید تھا اور اسے آزاد کر دیا چراغ حق کا جلانے حسین آئے تھے چراب حق کا جلانے حسین آئے تھے خدا کا دین بچانے حسین آئے تھے خدا کا دین بچانے حسین آئے تھے اور جہاں میں چھایا ہوا تھا کناہ کا بادل یدیدیت کو مٹانے حسین آئے تھے یدیدیت کو مٹانے حسین آئے تھے چراب حق کا جلانے حسین آئے تھے خدا کا دین بچانے حسین آئے تھے جہاں میں چھایا ہوا تھا کناہ کا بادل یدیدیت کو مٹانے حسین آئے تھے جناب خروف صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے عشق آنکھوں سے سرور کے واسطے محفوظ ہو گئے ہیں یہ محشر کے واسطے محفوظ ہو گئے ہیں یہ محشر کے واسطے نکلے تھے عشق آنکھوں سے سرور کے واسطے کربو بلا میں دید کا منظر عجیب تھا کربو بلا میں دید کا منظر عجیب تھا خود مر رہی تھی موت بہتر کے واسطے خود مر رہی تھی موت بہتر کے واسطے یہ بھی شیر بہتر خاص یوسف کا حسن کیا ہے ذرا آکے دیکھئے یوسف کا حسن کیا ہے ذرا آکے دیکھئے کٹتی ہے گردن علی اکبر کے واسطے نکلے تھے عشق آنکھوں سے سرور کے واسطے جنابے خلو صلی اللہ علی صاحب کلام پیش کر رہے تھے اب میں جب مصورِ غم عالی جناب سید شاہید عرم صاحب کربلائی اور کیا ہم نماز سے بزارش ہے وہ تشریف لائیں اور چار بھی سے سماج فرمائیں کہ فرشِ عذا بچھا ہے چلے آؤ مومنوں فرشِ عذا بچھا ہے چلے آؤ مومنوں دو چار کو بھی ساتھ یہاں لاؤ مومنوں اور زہرہ کو پہلے خوش کرو روکر حسین پر جب مومنوں یہ لشکر مہدی کے طرف دار کھڑے ہیں یہ لشکر مہدی کے طرف دار کھڑے ہیں یہ لشکر مہدی کے طرف دار کھڑے ہیں ارے پرچم کے تلے جو بھی عذا دار کھڑے ہیں یہ لشکر مہدی کے طرف دار کھڑے ہیں کہ اب ڈرتا ہی کچھ اتنا ڈرہ رہتا ہے اب قاتل سرور کچھ اتنا ڈرہ رہتا ہے اب قاتل سرور سائے کو سمجھتا ہے کہ مختار کھڑے ہیں یہ لشکر مہدی کے طرف دار کھڑے ہیں ایک دروت پڑے محمد وآلہ محمد جان رسول آتا ہے اندرے پاس زرا سخاک میں کل کائنات بھی لایا زرا سخاک میں کل کائنات بھی لایا زرا سخاک میں کل کائنات بھی لایا دل و نظر میں اتش بھی فراہت بھی لایا تیسرا اور چوتھا ہم اس را بعد رہے پاس دل و نظر میں اتش بھی فراہت بھی لایا کہ میرے نصیب پہران ہے جہاں والے میرے نصیب پہران ہے جہاں والے میں میں گربلا سے کپن بھی حیاتی محمد 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 میرے نصیب پہران ہے جہاں والے میں محمد 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 بکن گربلا سے کپن بھی خیال shine بلانتی ہے جس کی ناراض نے زہارا بلانتی ہے جس کی راض نے زہارا اللہ تس کو زمانہ رزی اللہ ملا دے یا رب ہم یا رب ہم سکتے ہیں مرمو سکتے ہیں مرمو سکتے ہیں مرمو سکتے ہیں موسیقی 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 تھے برابر لبے فراہ ہم تو روکی تھی عباس نے تاقید تھی پکار کے کوئی کرے نبا ہے کہاں بھی چڑھ کے وہ آرام دل پردہ تھا جن سے خواب کے بردے میں مل گئے مقتل کے آس پاس یہ بی بی کے تھے بیان زینب چلیں لہد پہ یہ کرتے ہوئے بغا ہے میرے کرب لائی بڑا در حسین جان ہم شیر تین دن سے تمہاری ہے میہمان پلبتہ میری بات بھی پوچھیں نہ آپ نے جو کربلا میں بہتر کہو چکا سلام علیہ وطاقہ سلام علیہ وطاقہ سلام علیہ وطاقہ الحمدللہ لذی هدانا لہذا وما قلنا لنختدیا لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق سلام علیہ وطاقہ السلام علیہ وطاقہ سلام 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 علیہ وطاقہ اللہ علیہ وسلم عمرِ سلوان ربِ کائنات صاحبانِ ایمان کو متوجہ کر رہا ہے کہ جو اللہ پر توقل رکھتا ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فہوا حسبو تو وہ اس کے لئے کافی ہے یعنی اب کسی دوسرے سہارے کی ضرورت اس کو نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِقْ عَمْرِحْ اور خدا اپنے کام کو مکمل کر کے ہی رہتا ہے ایمان کی ایک نشانی ہے توقل قلاللہ اللہ پر بھروسہ کرنا اعتماد کرنا ہم یہ جائزہ لیں کہ واقعاً ہم خدا پر توقل کرتے ہیں یا نہیں کرتے مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ زبان تو یہ کہتی ہے کہ توقل قلاللہ لیکن ہمارا عمل بار بار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے علاوہ ہر ایک کے اوپر بھروسہ ہے اکثر آپ دیکھئے کہ ایک دوسرے سے سفارش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کے تعلقات فلا آفیسر سے ہے فلا دیکاری سے ہے آپ کہہ دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا یہ ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں ہیں کیوں نہیں اس پروردگار سے ہم اپنا ایسا تعلق بنائیں کہ جو دوسروں کے ذہن کو بھی بدل دیتا ہے سفارش کرنے والا صرف سفارش کرے گا کسی کے ذہن کو نہیں بدل سکتا خدا سے جب کہا جاتا ہے تو خدا فرعون جیسے ظالم کا بھی ذہن بدل دیتا ہے جناب موسی فرعون کی پوری کوشش ہے کہ پیدا نہ ہونے پائیں موسی پیدا ہو گئے اب دوسری فکر یہ ہے مادر موسی کو کہ موسی کی حفاظت کیسے ہو کیونکہ جاسوس عورتیں گھر گھر کی تلاشی لے رہی ہیں جناب موسی کی طرف وحی ہوئی ہو اوحائلہ ام موسی ہم نے ام موسی کی طرف وحی کیا کہ ان کو ایک صندوق میں رکھ دیں اور صندوق کو دریائے نیل کے حوالے کر دیں اب آپ دیکھئے کہ مادر موسی کا توقع خدا پر بچہ پیدا ہو گیا ہے ہم کو اس کو بچانا ہے صندوق میں رکھ کر کے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا جائے اس کی زندگی پتا نہیں بچے گی یا نہیں لیکن جب خدا پر توقع ہوتا ہے تو اسباب فراہم کرنے کے بعد معاملہ خدا کے حوالے کر دیا جاتا ہے میرے مالک جب تجھے بچانا ہی تھا تو مادر موسی سے کہتا ہے کہ ان کو دریائے نیل میں ڈال دو ہمارے اوپر توقع کر کے یہ صندوق کا سہارا کیوں لیا کا توقع عدم اسباب کا نام نہیں ہے اسباب فراہم کرنا تمہارا کام ہے اسباب کو فراہم کر لو اور پھر خدا کے اوپر توقع کرو خدا پر بھروسہ کرو صندوق بیٹا ہوا دریائے نیل میں فیرون کے محل کے نیچے پہنچا فیرون اپنے محل کے برج پر بیٹے ہوئے دریائے کو دیکھ رہا تھا اچانک اس کی نگاہ پڑی ایک صندوق پر جو دریا کے مخالف بہ رہا تھا اس کو حیرت ہوئی کہ پانی ادھر بہ رہا ہے اور صندوق اس کے مخالف چند رہا ہے گوتا خوروں کا حکم دیا کہ صندوق ہمارے پاس لائے جائے صندوق لائے گیا اب جو صندوق کھولا تو ایک نظر میں فرعون نے پہچان دیا کہ یہ بنی افرائیل کا بچہ ہے عزیزوں فرعون نے صندوق کو کیوں نکلوایا بہت سی چیزیں دریائے میں بہتی رہتی ہیں فرعون کے لیے اصل فکر کی بات یہ تھی کہ یہ دریائے کے ساتھ کیوں بہ رہا ہے دریائے کے مخالف کیوں چل رہا ہے عزیزوں اللہ کا نمائندہ کبھی حالات کے دھارے میں نہیں بہتا بلکہ حالات کے دھارے کو موڑ دیتا ہے سب ادھر جا رہے تھے یہ اس کے مخالف چلے فرعون کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بچہ ہے یہ کہیں نہ کہیں ہماری حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہوگا اس کو قتل کر دیتے ہیں آسیہ فرعون کی زوجہ فرعون سے کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے ہم صاحبِ اولاد نہیں ہیں اب آپ دیکھئے کہ باطن کے خدا کی مجبوری کہ باطن کا خدا ہے مگر ایک بیٹا پیدا نہیں کر سکتا لا ولد ہے کہ اس کو پاننا ابھی اس سے ہم کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے یہ ہمارے ماحول میں پلے گا ہمارے خیالات سے متاثر ہوگا تو یہ تمہارا مخالف نہیں ہوگا تمہارا حامی و مددگار ہوگا کیا موسیٰ اس ماحول سے متاثر ہوئے یاد رکھیں اسمت کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ اسمت کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ماحول پر اپنا اثر قائم کر دے جنابِ موسیٰ نے بار بار متوجہ بھی کیا کبھی فرعون کی داڑی پپڑی کبھی تماشا مارا یہ حق کا تماشا باطل کے رخصار پر جس میں باطل بلبلہ جاتا تھا اور قتل کے لیے تیار ہو جاتا تھا جنابِ آسیہ کہتی تھی اس سے کون سا خطرہ ہے اب یہ بچہ ہے بچے ایسی حرکت کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کہہ رہا ہے انا ربکم العالی میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں اس کی مملکت میں جو پیدا ہوگا وہ بندہ ہی تو ہوگا بھلا خدا کو بندے سے کون سا خطرہ یاد رکھیں کہ باطل کی خدائی میں وہ طاقت نہیں ہے جو حق کی بندگی میں ہے ابھی سے چون بچوں کو قتل کر رہا ہے جب موسیٰ بڑے ہوں گے جوان ہوں گے پارٹی بنائیں گے ٹیم بنائیں گے اور تب علم بغاوت بلند کریں گے اس وقت فرعون ان کا مقابلہ کرتا ابھی تو بچے ہیں ابھی کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں یہ بچوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے یہ اس بات کا اعلان ہے کہ حق کے بچپنے میں جو طاقت ہوتی ہے وہ باطل کے شباب میں نہیں ہوتی ہے حق کا نمائندہ نہ اس کا بچپنہ نہ اس کی جوانی جتنا عظم جوانی میں ہے اتنا ہی بچپنے میں بھی پایا جاتا ہے سلوات بھیجیے پر محمد وارم میں جلد جلدی اپنی بات کو مقتصر کرتا چلوں کہ توقل کے یہ معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہے ہیں خدا نے ایک وعدہ کیا ہے اور اس وعدے پر سب کو یقین بھی ہے کہ زمین پر کوئی چلنے والا ریمان من دابتن فی الارض اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق پروردگار پر ہو یہ خدا کا وعدہ ہے اس نے وعدہ دیا ہے کیا ہے کہ اس سب کے رزق کا زامن ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے بہت سے لوگ اللہ والے احصے ہوتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے محنت نہیں کرنا ہے مشقت نہیں کرنا ہے خدا نے رزق وعدہ کیا ہے تو رزق دے گا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب اسباب ہمارے پاس ہے وسائل ہمارے پاس ہے تو ہم کو خدا پر توقل کی کیا ضرورت ہے ہم کیوں کہیں کہ آپ ہم دعا کیجئے ہمارے پاس سارے اسباب حیات موجود ہیں لہٰذا ہم کو توقل کی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں نظریے غیر اسلامی ہیں دونوں نظریے دین کے مخالف ہیں خدا نے وعدہ کیا ہے یقیناً وعدہ کیا ہے لیکن اسباب کا فراہم کرنا یہ ہمارا کام ہے بغیر اسباب کے خدا ہم کو کچھ نہیں دے گا یہ قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے اور معصومین کی روایات سے بھی ثابت ہے میں جلد جلدی دو تیار واقعات بہن کرتا چاہیے ہیں پہلی چیز یہ ہے جو لوگ خدا پر توقل نہیں کرتے ہیں جو خدا پر اعتماد نہیں کرتے ہیں صرف اپنے آپ کو مادی اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں مادی وسائل کے حوالے کر دیتے ہیں وہ صرف اور صرف اسباب کی تلاش میں رہتے ہیں خدا پر توقل نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے مجلس ہو رہی ہے موبائل پر ایک میسج آیا کہ آپ کی جاب چلی گئی آپ کو کل سے جاب پر نہیں آنا ہے اب آپ دیکھئے مجلس میں موجود ہوں گے لیکن اس میسج کو پڑھنے کے بعد ذہن مجلس سے غائب ہو جائے گا بغل میں بھائی بیٹھا ہوا کیا ہوا میسج دکھا دیا تو وہ بھی مجلس سے غائب ہو گیا چجا بیٹھے ہوئے ہیں بابا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دکھا دیا تو ان کا ذہن بھی مجلس سے غائب ہو گیا سب پریشان ہیں کہ اب کل سے کیا ہوگا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا بچوں کی پرورش کیسے ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملازمت گئی ہے یا خدا چلا گیا نوکری گئی ہے یا خدا کی رزاقیت ختم ہو گئی ہے خدا نے نوکری کے وعدہ نہیں کیا رزق کا وعدہ کیا ہے اور جب رزق کا وعدہ کیا ہے تو اس نے ہر حالات میں رزق و فراہم کیا ہے ابھی کرونا کی وبا تھی لاک ڈاؤن تھا نوکرییاں چلی گئیں کام بند ہو گیا کیا اس قریب نے کسی کو بھوکا رہے نہ دیا کوئی بھوکا سویا نہیں اس خدا نے ذہن بدلہ خیالات بدلے جو کل تک کسی کو ایک روٹی دینے کو تیار نہیں تھے اب وہ دوسروں کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے خانہ لے کے جا رہے ہیں غلہ لے کر کے جا رہے ہیں تو اس نے انتظام کیا یا نہیں کیا ہے تو جب اللہ نے وعدہ کیا ہے رزقت ہو دے گا چنانچہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے ایک صاحب نے کہا کہ یا علی خدا نے وعدہ کیا ہے کہ رزق دے گا کہا ہاں کہ ایک آدمی جس کو سات کمرے کے اندر یعنی کمرے کے اندر کمرہ دروازے کے اندر دروازہ سات دروازوں کے اندر بند کر دیا جائے اور نہ روشندان ہو نہ کھڑکی ہو وہاں خدا کیسے رزق پہنچائے گا وہ کیسے کھائے اور پیے گا آپ نے فرمایا ہم وارث انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں اپنے علم کے مطابق نہیں آپ نے اسی انداز میں اس سے پوچھا چھا یہ بتاؤ کہ جب کھانا نہیں پہنچے گا روٹی نہیں ملے گی تو اس کا بگڑے گا کیا کہا بگڑے کیا وہ مر جائے گا بھوک اور پیاس سے آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو موت نہیں آئے گی کہ یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی جو آدمی ایک دن دو دن تین دن چار دن ہفتے بھر سے بھوکا اور پیاسا ہے آخر بھوک اور پیاس سے مر جائے گا اس کو موت کیسے نہیں آئے گی بغیر کھانے اور پانی کے آپ نے فرمایا کہ تمہین نے تو کہا کہ دروازے پر دروازہ سات دروازے بند ہیں نہ روشندان ہے نہ کھرٹی ہے تو موت کا فرشتہ داخل کیسے ہوگا جب موت کا فرشتہ اس میں داخل نہیں ہوگا تو اس کو موت بھی نہیں آئے گی اس نے کہا یہ علی یہ دروازے یہ کھرٹیاں یہ روشندان انسانوں کے لیے ہیں فرشتوں کے لیے نہیں ہے یہ دروازے ملک الموت کو نہیں روک سکتے ہیں یہ کھرٹیاں ملک الموت کو نہیں روک سکتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے دو کام دو فرشتوں کے حوالے کیا ہے موت کا کام ملک الموت کا ذمہ ہے اور رفعہ کام پروردگار عالم نے رفعہ کام دیا ہے میکائل کے حوالے جب موت کا فرشتہ جا سکتا ہے تو رفعہ نا فرشتہ بھی جا سکتا ہے لیکن انسان عزیزوں دو چیزیں ہیں ایک ہے رزق اور ایک ہے موت موت پر تو سب کو یقین ہے لیکن رزق کے سلسلے میں ہر آدمی بے یقینی میں یہ ہر قسم کی ملازمت کرنا ہر قسم کی تجارت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا پر توقع نہیں بھئی آپ جو گانے بھر کر کے بیچ رہے ہیں یہ حرام ہے کہ یہ میری روزی کا معاملہ روزی کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے آپ کیوں پر رشان ہو رہے ہیں یا آپ جو فلا جگہاں ناوکری کر رہے ہیں ناوکری جائز نہیں ہے کہا نہیں مولانا یہ روزی روٹی کی بات ہے آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں روزیں چھوٹ رہے ہیں آپ یہ کام نہ کریں کہا نہیں یہ روزی کا معاملہ ہے تو ایک طرف روزی ہے اور دوسری طرف روزی دینے والا ہے انسان جتنا روزی پر اعتماد کرتا ہے اتنا خدا کی رزاقیت پر اعتماد نہیں ہوتا اگر خدا کی رزاقیت پر اتنا اعتبار ہوتا اتنا اعتماد ہوتا تو یقین مانے کہ کبھی غلط طریقے سے وہ رقم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا غلط طریقے سے وہ رفق کو نہیں کماتا تو خدا نے وعدہ کیا ہے اور ہم ہیں کہ اس پر یقین نہیں کر رہے ہیں تو رفق فلفلے میں انسان بہت ہی محتاط ہوتا ہے یہاں تک کہ خدا پر بھی اعتماد نہیں کرتا ہے موت پر یقین ہے کہ پیدا ہوئے ہیں تو مریں گے اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک وہ جس سے خود اپنا ایکسپیرینس ہو تجربہ ہو اس پر زیادہ یقین ہونا چاہیے یا وہ کہ جس سے دوسروں کو دیکھ کر کے ہم نے تجربہ کیا اس پر زیادہ یقین ہونا چاہیے یا خود پر بیتی ہے اس پر زیادہ یقین ہو یا آپ پر بیتی ہے اس کو دیکھ کر کے زیادہ یقین یقین زیادہ کس میں آئے گا انسان رفت اور موت یہ دو چیزیں ہیں موت پر یقین کرتا ہے کیا خود اپنا تجربہ ہے کہ مرے ہیں کبھی خود تو تجربہ نہیں کیا اس لئے کہ تجربہ کرنے کے بعد تجربہ شیئر کرنے کے لائق نہیں رہیں گے لہذا یہ جو تو تجربہ ہے یہ اپنی ذات تک محدود ہے تو موت پر یقین ہے دوسروں کے ذریعے لیکن رسک پر یقین کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ جبکہ خود تجربہ ہے مشاہدہ ہے کہ آج کسی کے عمر پچاس سال کی ہے کوئی ساٹھ سال کا ہے کوئی پیسٹھ سال کا ہے کوئی پیتالیس سال کا ہے تو یہ رسک خدا کھارا یا نہیں کھارا ہے جس کے عمر پیتالیس سال کی ہے وہ پیتالیس سال سے رسک کھارا یا نہیں کھارا ہے پچاس سال والا پچاس سال سے رسک کھارا یا نہیں کھارا ہے اور نہیں بلکہ پچاس سال والا پچاس سال سے رزق نہیں کھا رہا ہے بلکہ پچاس سال نو مہینے سے رزق کھا رہا ہے جب دنیا کی کوئی طاقت کھلانے کے لائق نہیں تھی دنیا کا کوئی کریم رزق پہنچانے کے قابل نہیں تھا وہاں شکم مادر میں اس پروردگار نے کھلایا ہے جب خود کا مشاہدہ ہوتا ہے تو اس پر یقین اور اس پر اعتبار زیادہ ہونا چاہیے اور چنانچہ جو لوگ واقعاً توقع کرتے ہیں تو واقعاً خدا ان کے لئے کافی ہے چنانچہ ایک تاجر تھا جس کا بیجنس فلاب ہو گیا اور وہ پریشان مارکٹ میں بہت زیادہ اس کا قرضہ ہو گیا گھر سے باہر نکلے تو لوگ اپنے قرض کا مطالبہ کرتے ہیں آخر میں وہ خانہ نشین ہو گیا گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا اور اپنے شہر کے باہر ایک ویران مسجد میں گیا اور کہا کریم میں سب سے کہہ چکا کسی نے میری مدد نہیں کی اب اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا یہی وہ منزل ہے کہ الہی وربی من لی غیروں اے میرے خدا اے میرے پربردگار میرا تیرے علاوہ کون ہے اس نے مسکربانہ انداز میں خدا سے مانگنا شروع کیا خدا سے گریہ کرنا شروع کیا اس کی بارگاہ میں تضرر اور ذاری ہم جب مانگتے ہیں تو خیالات کہیں ہوتے ہیں اور لفظ زبان پر ہوتی ہیں یعنی دل اور زبان میں ہمہنگی نہیں ہو پاتی ہے مانگنا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں میں عشق ہو تو خدا سے مانگئے یہ آفو وہ چیز ہے کہ جو انسان کو متوجہ کر دیتی ہے انسان متوجہ ہو جاتا ہے چیز جائے کہ وہ خالقہ انسان ہے اس نے دعا کرنا شروع کر دیا گریہ و ذاری شروع کر دیا یہاں تک کہ اسی علاقے کا ایک بہت بڑا بیجنسمن تاجر اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ اٹھو جاؤ فلا تاجر پریشان ہے اس کی مدد کرو چنانچہ یہ اٹھا کہ یہ تو نہیں معلوم کہ وہ تاجر کہاں پر ہے کہاں ہم جائیں کس علاقے میں جائیں اس نے وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور پھر لیڑ گیا نیندہ گئی خواب میں پھر دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک شخص پریشان ہے اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے جاؤ تم اس کی مدد کرو پھر یہ اٹھا جائیں تو کہاں جائیں کس علاقے میں جائیں کون تاجر ہے نام بھی نہیں معلوم ہے کس محلے میں رہتا ہے اس کا گھر کہاں ہے انہوں نے پھر وضو کیا نماز پڑھی اور لیڑ گئے تیسری مرتبہ پھر خواب دیکھا اور آنکھ کھل گئی اب سوچنے لگا اس مرتبہ اس نے اپنا ناقہ کھولا اپنے رقم میں سے ایک کثیر رقم لیا ناقے پر بیٹھا اور مہار ناقہ کو چھوڑ دیا دیکھیں یہ اوٹ کس طرف چلتا ہے جب بار بار غیب سے اشارہ ملا ہے تو اسی طرف سے رہنمائی بھی ہوگی اوٹ خود بخود چلنے لگا چلتے چلتے شہر کے باہر آیا ایک مسجد کے قریب رک گیا اب جو اس نے توجہ کی تو اس مسجد سے کسی کی فریاد کی آواز آ رہی ہے پروردگارہ میں پریشان حال ہوں میرے مالک تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے اے کریم میں تیری بارگاہ میں مانگ رہا ہوں تجھ سے عرض کر رہا ہوں یہ تاجر مسجد میں داخل ہوا اور اس نے پوچھا تمہارا قرضہ کتنا ہے ضرورت کتنی ہے ایک کثیر رقم اس کے حوالے کیا اور اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے اس اس طریقے سے خواب دیکھا ہے اور حاطف نے کہا اس لیے میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا ہوں اتنے سے قرضہ آدھا کرنا اور اس کے بعد اتنی رقم بچے گی اس سے کاروبار شروع کر دینا اور یہ میرا پتہ لکھ لو یہ میرا نام ہے یہ میرا پتہ ہے جب بھی ضرورت پڑے گی تو تم ہمارے پاس آ جانا اس نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کی مدد قبول کر دی اس لیے کہ خدا نے آپ کو بھیجا تھا لیکن مجھے آپ کے نام اور آپ کے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو نہیں لوں گا کہا پھر اگر ایسا وقت پڑ گیا تو کہاں جاؤ گے کہا پہلی مرتبہ جو وقت پڑا جس سے ہم نے سوال کیا تھا اسی بارگاہ میں دوبارہ جاؤں گا تو عزیزوں توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ عدم اسباب اسباب کو نہ فراہم کیا جائے نہیں اسباب کو اکھٹا کیا جائے لیکن اسباب کے اوپر یقین نہ کیا جائے یقین خدا پر بس ایک واقعہ اور ربط مسائب توکل کی عالترین مثال خانہ کعبہ کی آبادی ہے خلیل الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ضعیفی میں جب آپ سو برس کی ہو گئے بیٹا پیدا ہوا اس کے بعد حکم خدا یہ ہوا کہ سرزمین شام سے آپ لے جا کر کے وادی غیر زیزرع مکہ میں چھوڑا یہ جناب ابراہیم نے جناب حاجرہ کو لیا اور اپنے فرزن اسماعیل کو لیا سرزمین مکہ پہ آگئے آنے کے بعد میں وہاں ایک چھوٹا سا خیمہ نصد کیا ایک مشکیزہ پانی حوالے کیا تھوڑا سا کھانا دیا اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہونے لگے عزیزوں جناب حاجرہ نے پوچھا کہ خلیل کس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو جناب ابراہیم نے جواب دیا کہ جس کے حکم سے میں لے کر کے آیا ہوں اسی کے بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں عزیزوں فرق پہچانی ہے کہ شریع کے حیات اور شریع کے مقصد شریع کے حیات ہر زوجہ بن سکتی ہے لیکن شریع کے مقصد ہر بیوی نہیں بن سکتی ہے جناب حاجرہ اگر ابراہیم کو شوہر سمجھتی تو دس اعتراض کرتی ضعیفی میں دماغ چل گیا ہے اللہ نے بیٹا دیا اتنے دنوں کے بعد اس کی قدر کرنا چاہیے اپنے سے دور لا کر کے مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے لیکن حاجرہ جانتی ہیں کہ ابراہیم نبی ہیں اور نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوگا نبی اگر کچھ کہے تو اس پر سوال نہیں کیا جاتا ہے اعتراض نہیں کیا جاتا ہے تو عزیزوں یاد اکھیں کہ زوجہ ہونا کمال نہیں ہے شریع کے مقصد ہونا کمال ہے بس یہی فرق ہے جناب خدیجہ اور باقی از مہج پیغمبر میں کہ باقی از مہج پیغمبر شریع کے حیات رسول تھے خدیجہ شریع کے مقصد پیغمبر تھے جناب ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے پانی ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا اب یہ پانی کی تلاش میں چلی صفا سم مروہ کی طرف گئی دو پہاڑیاں بلندیاں ایک کا نام پوہ صفا ایک کا نام پوہ مروہ آج یہ پہاڑیاں کورڈ ہو گئی ہیں خدیجہ کرام جاتے ہیں اور وہاں سعی کرتے ہیں کہاں سے صفا سے مروہ تک جاتے ہیں یہ سات مرتبہ اس لئے جاتے ہیں کہ جناب حاجرہ سات مرتبہ گئی اگر زیادہ چلتی تو زیادہ چلنا ہوتا کم چلتی تو کم چلنا پڑتا ہے سات مرتبہ اس لئے کہ سات مرتبہ جناب حاجرہ چلیں جو لوگ صحی کرتے ہیں ان کے لئے حکم یہ ہے کہ جب کوہ صفا سے آگے بڑھیں تو گرین لائٹ ہوتی ہے وہاں پر حکم یہ ہے کہ حاجی تیز چلیں ہلکا دوڑتے ہوئے چلیں ہرولہ کریں اس لئے کہ وہاں سے جناب حاجرہ کو جناب اسمائیل نظر آتے تھے اور ان کی پیاس کو دیکھ کر کے وہ بے چین ہو جاتی تھی اور دوڑتے ہوئے چلتی تھی اس لئے حاجیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اتنی دور تک دوڑتے ہوئے چلو جناب حاجرہ اس لئے چلیں کہ اسمائیل پیاسے تھے پیاسے اسمائیل کی پیاس دیکھی نہیں جاتی تھی اس لئے وہ تیز چل رہی تھی آج کس حاجی کا بچہ پیاسا ہے ان کو تیز چلنے کا حکم چون دیا جا رہا ہے کہا تیز اس لئے چلو تاکہ پیاسے اسمائیل کی پیاس ذہن میں رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کسی پیاسے کو یاد کرنا یہ عبادت ہے بدت نہیں ہے اسمائیل وہ پیاسے ہیں کہ جن کی پیاس بجھ گئی تو وہ پیاسے جو دین کی راہ میں پیاسے ہوں رہے اور پیاسے ہی ان کی دنیا میں اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی یاد بنانا عبیدت کیسے ہے اچھا جناب حاجرہ ان دونوں پہاڑیوں پر کیوں گئی جب ایک مرتبہ معلوم ہو گیا یہاں پانی نہیں ہے تو دوسری مرتبہ نہیں جانا چاہیے آپ کو کوئی سامان خریدنا ہے آپ کسی دکان پر گئے اور اس نے کہا نہیں ہے تو اب عقل کہتی ہے کہ وہاں نہ جا کر کے دوسری اور تیسری جگہ جائے جائے جناب حاجرہ وہیں چو گئی جبکہ معلوم ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے خود جناب حاجرہ سے سوال ہوگا کہ آپ میدانوں کی طرف چونیں گی آپ شعرہوں کی طرف چونیں گی راستوں کی طرف چونیں گی تو جناب حاجرہ جواب دیں گی کہ ہم نے ابراہیم سے پوچھا تھا کہ ضرورت پڑے تو کہاں جانا تو آپ نے ان پہاڑیوں کی طرف اشارہ کیا تھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ زوجہ نبی کا کمال یہ ہے کہ اس کے قدم ضرورت کے وقت بھی اطاعت پیغمبر کے مطابق نکلتے ہیں میدانوں کی جانب نہیں جاتے آخر میں جب پانی سے نا امید ہو گئی تو ایک جگہ پر آکے بیٹھ گئی دیکھا کہ پانی ابلہا ہے جناب حاجرہ نے دیکھا کہ جناب اسمائل کے قدموں کے نیچے سے پانی تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے آپ آئیں اور آپ نے کہا زم زم عبرانی زمان میں یعنی تھہر تھہر اور یہ لفظ ایک اطاعت گزار بی بی کے دہن سے نکلا ہوا تھا جو تقدیر زمزم بن گیا آج اس چشمے کا نام ہی زمزم ہو گیا پیاس بج گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا پر توقل کر کے بیٹھی تھی تو اتنا دوڑی کیوں بیٹھی رہتی خدا پانی دیتا ہے دوفرہ جب خدا کو پانی دینا تھا تو ایک فاقہ زدہ بی بی کو اتنا دوڑایا کیوں عزیزوں یاد رکھیں کہ خدا کا وعدہ ہے مگر کوشش کرنا بندے کا خدا قادر ہے وہ جناب حاجرہ کی سعی کے بغیر چشمہ ظاہر کر دیتا سعی کے بغیر اگر پانی وہ دے دیتا تو کاہل بن دے توقل کو اپنی کاہلی کا جواز بنا لیتے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رو خدا دے دے گا کہ نہیں تم کو نکلنا پڑے گا محنت کرنا پڑے گا مشقت کرنا پڑے گا تب ہم دیں گے ہم نے وعدہ کیا ہے لیکن مشکیزہ اتنا ہی تو تو جب خدا دینے پر آتا ہے یعنی توقل کر کے چلی محنت کیا تلاش کتنی تھی ایک مشکیزہ پانی ملا کتنا پورا چشمہ زمزم جو اس وقت سے اب تک جاری اور ساری ہے لوگ سرہ بھو رہے ہیں بیچ میں چشمہ زمزم بند ہو گیا تھا جس کو جناب عبد المطلب نے تبارہ جاری گیا لیکن اس کے بعد سے چشمہ زمزم مسلسل لوگوں کو سیراب کرتا چلا آ رہا ہے خدا نے وعدہ کیا ہے رزق بغیر کچھ کیے بیٹھے رہو گے تب بھی وہ پروردگار ہے بھوکا نہیں چھوڑے گا وہ دو روٹی دے دے گا لیکن جب محنت کر کے خدا پر توقل کروگے تو خدا اتنا دے گا کہ خود بھی کھاؤگے دوفروں کو بھی کھلاوگے جناب حاجرہ نے محنت کی تو اتنا پانی ملا کہ خود بھی سیراب ہوئی آج تک کے پیاسے سیراب ہو رہے ہیں سلوات بھیجیے برمحمد وعالم خدا پر توقل ہی انسان کو مطمئن بناتا ہے یہ توقل ہی تھا کہ بے سرو سامان مسلمان جن کی تعداد تین سو سے کچھ ضائد تھی اور وہ بڑے لشکر کے اوپر غالب آگئے عزیزوں یہ خدا پر توقل ہی تھا کہ مصائب و عالم کے درمیان کربلا والوں کو جادہ استقامت سے باطل طاقتیں نہ ہٹا سکیں اور یہی نہیں شہداء کربلا کے علاوہ افیران کربلا کی مسئبتیں شہدہ سے زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود ان کے عظم کوئی کمی نہیں ہے یہاں تک کہ ظالم ظلم کر کے تھک گیا ظالم کے ظلم کی حدیں تو معلوم ہو گئیں لیکن مظلوم کی صبر کی گہرائی کیا تھی اس کا اندازہ نہیں ہو سکا آخر میں یزید نے گھبرا کر حکم رہائی دیا عزیزوں آج اربعین ہے امام حسین کا چہرم پوری دنیا میں منایا گیا ایک سوال آپ سے بھی ہے کہ باقی آئیمہ کا چہرم کیوں نہیں ہوتا باقی آئیمہ کے چہرم کی مجلس کیوں نہیں کرتے آج مجلس مولا علی کے چہرم کی یا زین اللہ عبدین کے چہرم کی یا امام محمد باقی امام جعفر صادق کسی امام کا چہرم نہیں منایا جاتا شہزادی کونین کا غم منایا جاتا ہے بڑے پیمانے پر یعنی امام حسین کے بعد ادھر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ غم بی بی کا منایا جاتا ہے امیر المومن کا غم بھی تین دن لیکن شہزادی کے غم کے ایام کافی بڑھ چکے ہیں لیکن ان کا بھی چالیس سوانی منایا جاتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس مظلوم کا چہرم ہے جس کا پہلا اربعین اسی خالی چلا گیا ایک سال کے بعد جب قید ستم سے رہائی ملی ہے تب چہرم منایا گیا غریب سے غریب انسان نادار سے نادار انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا چہرم چالیس دن یا اس سے کم پر ہو جاتا ہے لیکن حائر مظلوم کربلا حائر غریب زہرہ امام حسین داوارس نہ تھے امام سجاد جیسا بیٹا تھا زینب میں کل سوم جیسی بہنیں تھیں لیکن ہاں آج قریہ قریہ اور بستی بستی میں غریب زہرہ کا چہرم منایا جا رہا ہے یزید نے امام سجاد کو بلایا مظلوم نے اپنی مظلومیت سے ظلم کی ایوان کی بنیادوں کو ہلا دیا یزید کہتا ہے امام سجاد سے کہ ہم نے آپ کو رہا کیا ہتکڑیا اور بیڑیاں کاٹی گئیں بہت سے قیدی رہا ہوتے ہیں ہتکڑیاں کھولی جاتی ہیں بیڑیاں اتاری جاتی ہیں ہائیک ایسی ہتکڑی تھی جو کاٹی گئی ہائیک ایسی بیڑی تھی جو کاٹی گئی امام کے گوشت کے اندر یہ پیوست ہتکڑیا اور بیڑیاں امام لہو دوحان ہو جاتے تھے ارمہ بیعظہ امام سجاد بغیر ہتکڑی اور بیڑی کے جناب زینب کے پاس آئے ہپی نے حیرت سے بھتیجے کو دیکھا ہپی اممہ ہم آزاد ہو گئے یزید کہتا جہاں چاہیں وہاں چلے جائیں ہم انتظام جانے کا کر دیں جناب زینب نے کہا ہم شام ابھی قیام کریں پہلے اپنے شہدہ کا غم منائیں پہلے مجلس عزا قائم کریں جناب زینب نے شہدہ کے ساتھ شام کی خواتین آئی پہلی مجلس عورتوں میں قائم ہوئی وہاں تبرکات اماریا نہیں تھی وہاں تبرکات جھولے نہیں تھے وہاں پر تبرکات شہدہ کے سر تھے عزیز آج آپ نے حلور کا چہر منایا ہوگا تو تازیہ لے کے نکلے ہوں گے سر پیٹتے ہوگے نکلے ہوں گے روتے ہوگے نکلے ہوں گے جناب اس مجلس کے بارے میں سوچو جہاں پر مجلس تمام ہوئی اب سفر کی تیاری ہے محملویں سجی ہوئی ناکے آگئے جناب زینب نے جناکوں پر نگاہ کی تو سر پردے پڑے ہوئے تھے اے بیٹا آپ جا کے یفید سے کہو جن کے عزیزہ مارے جاتے ہیں جس کا وہائی شہید ہوا ہو شہید کی بہت کی ہماری لال پردوں کے نہیں ہوتی ہے اس کو سیاہ پوش کر دیا جائے اس کے بعد جناب زینب نے کہا ہمارا سامان واپس کر دیا جائے امام سجی نے کہا یزید ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دے عزیز یزید کہتا ہے وہ سامان معمولی ہے ہم اس سے قیمتی سامان دے دیں گے اس سے زیادہ سامان دے دیں گے امام سجی نے کہا ان سامان کی کوئی قیمت نہیں ہے میری دادی فاطمہ زہرہ کی چکی ہے اس میں فاطمہ زہرہ کی رضا ہے میری دادی کا گلوبن ہے جس کے کوئی قیمت نہیں ہو سکتے لیجے سامان واپس کر دیا گیا لوٹی ہوئی ردائیں بھی واپس کر دی گئیں جناب زینب نے ردہ دینا شروع کر دیا اے ام نیلہ یہ آپ کی ردہ بہن کل سوم یہ تمہاری ردہ ایک ننی سی ردہ جناب زینب کے ہاتھ میں آئی قیر خانہ شام میں آئی ننی سی قبر پر ردہ رکھا اے سکینہ تمہاری ردہ مل گئی ہم کو قید خانہ شام سے رہا کر دیا گیا ہے تمہاری بڑی تمنا و عرض تھی کہ بابا کی قبر پر جاؤگی اور روداد شام سناوگی ہم شام جا رہے ہیں ارباب اعظا یہ قافل اربعین کو کربلا پہنچا جابر عبداللہ ساری پہلے سے موجود تھے کسی نے کہا کہ امام سجاد آرہے ہیں جابر نے امام کے دست بوسی کی اے مولا اپنے بابا کا پرسہ قبول کرنی جئے اے جابر تم ہمارے بابا کے قبر کے پہلے ظاہر ہو مرحبا جابر پھر امام کہتے جابر اب ذرا قبر سے بابا کی قبر پر آنا چاہتے ہیں روایت کہتی کہ جابر ہٹے جا کے جھاڑیوں میں چھپ گئے اے جابر امام نے ہٹنے کو کہا تھا چھپنے کو نہیں کہا تھا کہ یہ عظمت امسانی زہرہ کے خلاف ہے کہ میں موجود ہوں میں کہوں گا اے جابر تم نے بڑا احترام کیا زینب رداؤں کے ساتھ آئی ہے آئے تم شام کا منظر دیکھتے جہاں آئی نابندی تھے منادی لدہ دے رہا تھا یا رسول زادیا ہے سیعنم اللہ زور ایم قلب یا نقلب اللہ لعنت اللہ مل قوم الظالم اوزاد سے اتماق سائے کہ ایک مرتبہ مرحوم محمد علی حاجی اسماعیل مرحوم کپال سلطان بھائی اککا مرحوم محمد حسن والی مرحوم نرجس غلام حسین رحمت اللہ مرحوم محمد علی رحمت اللہ مرحوم فاطمہ بھائی ڈھل مرحوم محمد رضا والی مرحوم غلام علی مرحوم زہرہ بھائی ڈھل مرحوم کنیز بھائی رحمت اللہ مرحوم رحمت اللہ والی اور اس موضع کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات کے نام پورکی ساتھ ساتھ مرحوم